اے ایمان ولو مجھ سے ڈرو اور یاد رکھنا ہے اور ایسا ڈرو حقہ تکاتے ہیں جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور میرے پاس مسلمان کے علاوہ کسی حالت میں واپس نہ آج میرے دوستوں مسلمان کو قرآن سے کیا فائدہ ہو رہے بتائیں مجھے بتا دے کوئی آدمی کہ مجھے سورہ فاتحہ نے میں آپ کو سو قصے بتا سکتا ہوں میں امریکہ گیا ایک مجھے جوڑا بھی لکھا بڑھا اٹھارہ ساتھ سے بے اولاد ہوں میہا بی بی آئے بی بی میرے ساتھ تھی تون ان کا صحیح بھائی آپ کو ڈاکٹر نے جواب دی 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 دا اولاد کا آپ کو اولاد ہوئی کیسے میں کا برانس ہوئی ان کا ہمیں بتائیں میں کا بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو پریز کرنا پڑے گا شگر کا ڈاکٹر شگر کی دوائیدیں پہلے میٹے سے پریز کرنا دی کہ آپ بتائیں گے میں نے کہا میرا علاج کرنا ایک ساتھ پھر جو مرضی جو کہ کیا میں کہا یہ تو تم داڑی پوری کھول پوری داڑی رکھ جو میں کہہ رو کرو جیسے ڈاکٹر کی مانتے ہو کڑی بھی گولیاں کھاتے ہو اس کو فیز بھی دیتے ہو مولوی صاحب کی موسط میں ماننے کو دائیا ڈاکٹر کہہ دے کڑی بھی گولی آپریشن کروالی ہے ڈاکٹر صاحب جزا کرلا آپ نے میری ایسی کی تحصیح کرتی پھار دیا یہ لئے فیز جزا کرلا امام کی بات ماننے کو دائیا مولوی صاحب آپ کی نہیں مانتے میں نے کہا دیکھ داڑی لمبی کر گھر سے ٹی وی تصویریں سب نکا تصویر نہیں کچھنی نہیں کچھوانی اور عورت سے میں نے کہا بال سے دیکھ کر ناکھوں تک چھپا گلفز پہنو اور آواز میں کسی نامیرم مرض سے اصلی آواز میں بات نہ کرنا قرآن نے حضرت ممصصم کی بیویوں کو کہا اے نبی کی بیویوں جب صحابہ تمہارے پاس آیا کریں آواز کو تھوڑا سخت کر لیا کرو کئی شیطان تمہاری آواز کی وجہ سے ان کے دل میں غلط وصفہ سے نٹا عورت کا اگر مرد ہونا تو عورت کا آواز ہی کافی ہے مرد کے لئے جو مرد نہ ہو جیسے ہم ایک جگہ گئے نہور میں بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے دنیا کے میں کہاں تو ان کی بیویاں بھاگیں ہی سب یہ سعید بھائی آگے بھاگیں تو میں جب یاد ہو یہ عورتیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہیں ہماری سی مزاگ کر رہی ہیں تو مولیوں کے دیکھ کے ڈری کیوں میں کہا ظالم یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی پہلے تمہیں مرد تو بناو یہ مردوں سے ڈرتی ہیں تم سے نہیں ڈریں گی زیادہ دن کھیلتے ہیں میرے دوستو جب آدمی جس چیز کے دیکھو آپ گوبر کے محل میں بیٹھو آپ کو گوبر کی ابو ختم ہو جائے گی آپ عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھو آپ کے اندر سے مردانگی ختم ہو جائے گی پکی بات بتا رہا ہوں میں یہ کوئی سائنس کی بات بتا رہا ہوں یہ اپنی بات نہیں بتا رہا صحبت کا اثر ہوتا ہے ہر نبی سے بگریوں چرمائی کیوں بگریوں میں توازل ہوتی ہے جو گوڑے پالتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے جو اموٹ پالتا ہے اس میں کی نہ آتا ہے پہاڑی اموٹ اور ریگستانی اموٹ پہ فرق ہوتا ہے ریگستانی اموٹ پہ اکڑ بہت ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں پہاڑی اموٹ پہ اکڑ کام ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے صحبت کا اثر ہے انسان پانی سے بنائے پانی فریج میں ٹھٹا چوئلے پہ کرنے تو میرے دوستوں اللہ کہنے مجھ سے ڈرو اور میرے پاس مسلمان نوٹ کیا آنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمان بنتا کیسے مسلمان بننے کی پریکٹس جنو کر دو اور دوسری چیز ہر آدمی کو مسلمان بنانا ہے یہ دو کام ہیں ہمارے ایک کام نہیں تین کام قرآن نے کہا ایک خود مسلمان بنو نمبر دو گھر والوں کو کو انفسوں کو واحلیکم نارا خودو حناس والہجارہ گھر والوں کو مسلمان بنو پنتم خیر امتین و خرجت الناس تم سب سے بہترین امت ہو سب سے آخر میں ہوں سب سے پہلے جنت میں جاؤ تمہارے ساری امت پر جنت حرام جب تک امتیں تو تم سب سے بہترین امت تو کیوں ہو اخرجت الناس تمہیں ساری حسانیت میں نکال آئے کیوں تاکہ تم ان کو مسلمان بنا یہ تین کام قرآن نے ہمارے کہے تین کام مسلمان بنو خود اپنی ذات سے پورے اسلام میں داخل ہو میں نے اس کی بیوی کو بتایا کہ بہن اپنی گلس پہنو بال چھکاو آواز بھی چھکاو اور میرا علاج میں نے اس کو تین آیتیں بتائیں سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آئے تین آیتیں میں نے کہا کسرت سے پڑھو تیس دفعہ چالیس دفعہ دیہان سے اور تین سو دفعہ استغفار کروں تین سو دفعہ روزانہ اور ایک استغفار تحجد میں کرو کیوں تحجد میں بحاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ پہلے آسمان سے آواز دیتے ہیں ہے کوئی میرا پندہ مجھ سے مانگے اس کو آتا کروں اللہ کی رحمت پہلے آسمان سے آواز دیتے ہیں میں نے کہا تین سو دفعہ استغفار جس سے نبیوں نے اولاد مانگئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نوے سال میں اولاد ہوگی عبرائیم علیہ السلام کو نوے سال میں اولاد ہوگی آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی میں نے کہا بتایا انہوں نے مجھے دو ہزار چھے کا واقعہ ہے میں واپس سولہ میں یا دس سال بعد کہ سعید بھئی آپ کی دوائی استعمال کی اللہ نے ڈیڑھ سال بعد پانچ سال میں پانچ بیٹے لگاتا دنی اٹھارہ سال